اسلام علیکم میں ہوں رانا ادنان و دسر بحریہ ٹاؤن گراچی میں ہم کمنٹ کر رہے ہیں آج بحریہ ٹاؤن کے اندر جو نئے پریسنگز الارٹ کیے گئے ہیں اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کو ریپلیسمنٹ کا طور پر دیئے گئے ہیں جن لوگوں کے پلوٹس یا پاپرٹیز ایسی جگہوں پر تھی جہاں ڈیویلپنٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یعنی ہم بات کر رہے ہیں پریسنگ 32ABCD 29ABCD 33ABCD اور اس کے علاوہ 26A کے بھی کافی سارا ایریا ایسا تھا جہاں ڈیویلپنٹ نہیں کی گئی یا لوگوں کو پلوٹ ری لوکیٹ یعنی وہاں پر کر دیئے گئے ہیں جو نئے پریسنگ دیئے گئے ہیں نئے پریسنگ جو ابھی سننے میں آ رہے ہیں وہ ہیں پریسنگ 60 پریسنگ 61 پریسنگ 62 پریسنگ 63 اور ان کے ساتھ بھی آگے ABC والے کچھ پریسنگ سامنے آ رہے ہیں ان کے میپ ابھی واضح طور پر مارکیٹ میں کچھ فلوڈ تو ہو رہے ہیں سوشل میڈیا گروپس کے اندر لیکن واضح طور پر ایسا ٹی فارم میں ابھی تک میپ سامنے نہیں آئے ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ لوگ اس کی اپ ڈیل لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو نون اگزسٹنگ یعنی نون ڈیویلپنٹ والے پریسنگ 28 والے اس میں لوگ بھی آئیں گے جائن کی ڈیویلپنٹ آج سے پہلے مجود نہیں ہے آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا ریجسٹریشن نمبر جیسے بی ٹی کے پی نمبر لکھا ہوتا ہے وہ شیئر کریں ہمارے ٹیم ایجنٹ کے ساتھ یا آپ لوگ خود اگر ٹیول کر سکتے ہیں بیریہ ٹاؤن آئیں ہیڈ آفیس آئیں یہاں پہ آکے اپنا نیو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آپ ایشو کروائیں گے اس کے اوپر آپ کا پروٹ کا نمبر جو ری لوکیٹ ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر آ جائے گا تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس پریسنگ میں آپ کون سی لوکیشن کے اوپر فال کر رہے ہیں اس وقت آپ کہاں یعنی آپ کی پروپٹی اگزسٹ کر رہے ہیں جو نیو پریسنگٹ ہے اس کی لوکیشن اور ڈیویلپنٹ سٹیٹس کے بارے میں بھی کومنٹ کریں گے لوکیشن کے حوالے سے جہاں سپورٹ سٹیٹی کو کروس کر کے پریسنگ فورٹی اور ویلی بلوک کی جگہ آج سے پہلے بتائی جا رہی تھی اس سے بلکل تھوڑا آگے جنائے ایوینیو کا ایریہ ہے اس کے ساتھ کچھ نئی لینڈ انہوں نے ایکوائر کی ہے وہاں یہ والے پریسنگ جو ہیں ان کی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے باؤنڈری وال وہاں پر آلڈیڈی کی گئی تھی اس باؤنڈری وال کے اندر اندر اس کی ڈیویلپنٹ اس وقت جا رہی ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو وہاں پر آن سائٹ جا کر بھی بنائی جائے تاکہ آپ لوگوں کا کونسپٹ کلیر ہو کہ انفیٹ وہاں مطلب آن سائٹ کس حد تک کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پریس کے اوپر بھی کمنٹ کرتے ہیں پریس کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ساڑھے آٹھ نو لاک ساڑھے نو لاک روے تک کی ایک سو پچیس گس کی وہ فائل چلی گئی تھی جن کا وجود نہیں تھا جن کا ڈیویلپنٹ سیٹس بلکل زیرو تھا تو ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ساری ری لوکیٹ کرنے کے بعد اس کی پریس بھی کوئی گیارہ لاکھ دس لاکھ کے لگ بگ ابھی مارکٹ میں پوچھی جا رہی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی شاید اس لیے ہی آئی ہے کیونکہ لوگوں کو اس کی نئی لوکیشن کا آئیڈیا ہو گیا ابھی سپورٹ سٹی سے آگے کوئی جو یہ سارا ایک روڈ نکالنے کے حوالے سے بھی کمنٹ کیا جا رہا ہے کہ بقائی یونیورسٹی کی طرف یا نورڈن بائی پاس کی طرف کوئی روڈ نکالنے کے حوالے سے جو کوئی کمنٹ کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی یہ چیز ہم لوگ بھرپور تری کے سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی کوئی آفیشل خبر نہیں ہے جب تک کوئی آفیشل نیوز نہیں آتی ہم لوگ اس چیز کے اوپر کمنٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ لوگ کو کوئی اوور ایکسائٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سپورٹ شٹی رفیق رکٹ سٹیڈیم اور آئی فلٹ آور جو آپ لوگوں کو آلریڈی اس کی لوگیشن کا اندازہ ہے وہاں سے چند کلومیٹر آگے جا کر یہ نئے پریسنٹ کو آلارٹمنٹ کیا گیا ہے اور ڈیویلپنٹ سٹیٹس کا آپ نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر آن سائٹ مشینری لگی گئی ہے اور شاید ڈبل فورس کے ساتھ بہریہ اس کو جل سے جلد آن گراؤنڈ یعنی ڈیویلپنٹ کر کے اپنے کسٹمرز کو ہینڈ اوور کرنا چاہ رہا ہے تاکہ جس طرح بھی پاسٹ میں جو پروٹیسٹ ہوئے یا لوگوں نے آگے ڈیمانڈ کیا گیا ہمیں پراپرٹیز دی جائیں کیونکہ سب سے پہلے سب سے پرانے لوگ جو 2014 والے ایفیکٹیز تھے تو سب سے پہلے انہی کا رائٹ تھا تو ان کو ہی اکومنڈیٹ کرنے کے لیے بہریہ نے سب سے پہلا انیشیئٹیو یہی لیا ہے اس کے بعد سپورٹ سٹی اور پیراڈائز والوں جن لوگوں کو ڈیویلپنٹ کر کے نہیں دیا گیا ان لوگوں کو کہاں اکومنڈیٹ کیا جاتا ہے یہ نیکسٹ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ابھی اس ویڈیو میں ہم نے کمنٹ کیا نیو پریسنگ جو ہاں 125 250 500 سکری آرز کے پلوٹس کو ری لوگیٹ کیا گیا جس کے اندر پریسنگ 26A 25A اور پریسنگ 28 اور پریسنگ 27 کے کچھ وہ پلوٹس بھی شامل ہیں جو آن سائٹ آپ لوگوں کو نہیں ملے لیکن میپ کے اوپر مازی میں دکھائے گئے تھے اور اس کے علاوہ جو پریسنگ 32ABCD 29ABCD یہ سارے پلوٹس بھی وہیں پر اللاوٹ کر دیا کہیں تو مزید انفرمیشن کے لیے اور نئی اللاوٹمنٹ جو اس کو جاننے کے لیے اور اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کروانے کے لیے آپ لوگ ہماری ٹیم کے سارے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو برمان